دوسری جانے وزر خزانہ محمد رنگزیب نے کہا کہ چین توانائی کے شعبے میں ارب و ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے اور چینی آئی پی پیز پاکستان میں بڑے سرمایہ کار ہیں اسلام آباد میں چائنہ چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین کی ترقی دنیا کے لیے مثال ہے اور ہم سی پیک فیس ٹو کو آگے بڑھانے کے لیے پرعظم ہیں پاکستان کی معیشت مضبط سمت کی جانب گامسن ہے اور جلد معاشی سے کام آئے گا دوسری جانے وزر خزانہ محمد رنگزیب نے کہا کہ چین توانائی کے شعبے میں ارب و ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے اور چینی آئی پی پیز پاکستان میں بڑے سرمایہ کار ہیں اسلام آباد میں چائنہ چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین کی ترقی دنیا کے لیے مثال ہے اور ہم سی پیک فیس ٹو کو آگے بڑھانے کے لیے پرعظم ہیں پاکستان کی معیشت مضبط سمت کی جانب گامسن ہے اور جلد معاشی سے کام آئے گا کام آئے گا دوسری جانے وزر خزانہ محمد رنگزیب نے کہا کہ چین توانائی کے شعبے میں ارب و ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے اور چینی آئی پی پیز پاکستان میں بڑے سرمایہ کار ہیں اسلام آباد میں چائنہ چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین کی ترقی دنیا کے لیے مثال ہے اور ہم سی پیک فیس ٹو کو آگے بڑھانے کے لیے پرعظم ہیں پاکستان کی معیشت مضبط سمت کی جانب گامسن ہے اور جلد معاشی سے کام آئے گا مجیری کے حوالا جنوبہ دنیاوست program میں بڑھانے کے مجرد بعض رائے مجھے وال تو تم پڑھانے کے لئے مجرد گاً 구ры اگرڈ کر سکتا ہے ہم قرحا 총ًا بڑھانے کے لئے مجرم کے بارے کے بعد .' موسیقی